مولانا فضل الرحمن حکومت پر دباؤ بڑھانے کی تیاری کر رہے ہیں آزادی مارچ میں شرکت نہ کرنے والے کارکنوں کو فوری طور پر اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی اپنے ایک ویڈیو پیغام میں جی آئی فے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ رائی ویڈ کے تبلیغی اجتماع میں شریک کارکنوں کو دعا کے بعد وفاقی دارالحکومت کا رخ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی اس کا حصہ بن سکیں آزادی مارچ میں اسلام آباد پاکستان کے کونے کونے سے جو لوگ پہنچے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ہمارے سب فخر سے بلند کر دیا ہیں اب باطل کی خلاف ایک مؤثر آواز بلند کی ہے جو اللہ کی دربار میں انشاءاللہ قبول ہوگی جو لوگ کسی بھی وجہ سے رہ گئے ہیں یا ان کو ٹرانسپورٹ نہیں ملی ہے اب بھی بخت ہے ہم اسلام آباد میں ہیں اور وہ اثر نو کوئی ذریعہ کر کے روانہ ہوں اور اس مارچ میں شریک ہوں میں ان لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ محروم نہ رہیں اور اس آزادی مارچ کا جو اسلام آباد میں انسانوں کا سمندر بیٹھا ہوا ہے اس پر شریک ہو جائیں اور تبلیغی اجتماع میں جو لوگ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو قبول فرمائے اور ہمیں وہاں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور یہ بھی ہمیں درخواست ہے کہ جب وہاں پر دعا ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنا رخ اسلام آباد کی طرف بھی کر سکتے ہیں ہم خوشہ مجید کہیں گے ان تمام قافلوں کو جو رائیون سے ہمارے ساتھ اس آزادی مارچ میں اسلام آباد میں شریک ہوں گے موسیقی